فیصل سبزواری صاحب دو حوالوں سے آپ کو جواب دینا چاہیے ایک تو جو سائرہ بانو نے بات کی کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ ایم کی ایم کو پی ٹی آئی کے مقابلے میں پندرہ سیٹے دلوانی ہے یہ بڑا داریکٹ الیگیشن ہے آپ کے اوپر آپ کو اس کو ایڈریس کرنا ہے اور دوسرا جو حافظ نیم و رحمان نے آج پریس کانفرنس میں اپنی سیڈ سے دستبرداری کرتے ہوئے کہا کہ فورٹی فائیو کے مطابق دوسرا بندہ جیتا ہے میں نہیں جیتا وہ کہہ رہی ہیں دو مہینے پہلے ہمیں کہا گیا تھا یہ تو پھر یہ دو مہینے میں کوئی بیس دفعہ آکے ایم کی ایم کے دفتر پہ کیوں ملے سیٹ ایجسمنٹ کے لیے اس حلقے میں ہمارے حق میں امیدوار دزبدگار کر دیں یہ کرتے ہیں وہ کر دیں کون کون نہیں آیا یہاں پر کون کون نہیں آیا تھا اور کتنی میٹنگ سکین ہونے ہیں مشترکہ پریس کانفرنس کی جو جو ان کے لوگ ہیں کون کون آتا رہا ہے فیصل صاحب سردار رحیم صاحب جی ڈی اے سے ڈاکٹر سفدر عباسی صاحب سردار عبد الرحیم صاحب مشترکہ میٹنگز ہوتی رہیں ہماری طرف سے مصطفیٰ کمال صاحب اور دیگر لوگ تھے شاہد سید صاحب تھے جمعیت علماء اسلام کے لوگ تھے ساری میٹنگز میں کبھی انہوں نے ہمیں تو یہ نہیں کہا گیا آپ کو سیٹیں ملی جائیں گی ہمیں کوئی نہیں ملیں گی اور اگر انہوں نے کسی نے کہہ دیا تھا اور بڑا کسی غیر جمہوری طاقت نے کہا تھا تو پھر سائرہ بی بی کو وہ ماشاءاللہ انقلاب کی نئی نئی وہ اپنا طالب علم ہیں اور ماشاءاللہ نکلنا چاہتی ہیں اور ان کی پارٹی بھی تو ان کو تو نہیں آنا چاہیتا ہمارے پاس تو میرے تو علم میں ہے نہیں ہے اسی والی بات اور دوسری بات یہ جو تاریخ فضل چودری صاحب نے کی ہے خاصی میرے خال میں معقول بات ہے بھئی ایسا کون ہے کہ جو پی ٹی آئے کو ہرا کے آپ کو جتانا چاہ رہا تھا اور اگر جو لوگ کہہ رہے ہیں بھئی وہ مجھے ہی جتا دیتا اچھا ویسے جو پورے پاکستان میں جماعت اسلامی نے کیونکہ ہر جگہ سے ان کے امیر سراجاللہ صاحب سے لے کر سب نے ماشاءاللہ بوٹوں کے ریکارڈ قائم کی ہیں تو ابھی جماعت اسلامی کو دو نشستیں کراچی کی سوبائی اس املی کی وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہمیں یہ نہیں ہمیں اس سے زیادہ چاہیے تھے میں خیال میں یہ تھیاٹرکس ہیں یہ پاسچرنگ ہیں میں آپ کی ایک بات کے اوپر ضرور جواب دینا چاہوں گا اگر آپ مجھے اجازت دیں آپ نے ابھی تک مجھ سے پوچھا نہیں ہے لیکن کیونکہ ہم اس میں حکومت سازی کے مذاکرات میں شامل ہیں دیں گے دو تی چیزے کلیئر ہونی چاہیے نا دیم بھئی اس وقت یہ سپلٹ منڈیٹ ہے ٹھیک ہے دوہزار اٹھارہ میں بھی منڈیٹ کموبیش ایسا ہی تھا عمران خان صاحب کی جماعت کو تمام تر فسیلیٹیشن کے باوجود سادہ اکثریت بھی حاصل نہیں تھی اور انہیں مخلوط حکومت میں جانا پڑا یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اور ان کی جماعت نے اندہائی غلط بیانی کی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد مخلوط حکومت کی وجہ سے میں بڑے فیصلے نہیں لیا بڑے فیصلے کہ آپ کو لیجسلیشن کرنے کے لیے ٹو تھرڈ مجاریٹی چاہیے ہوتی تھی اسمپل مجاریٹی اگر آئے ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے لیکن گورننس کے لیے کونسی ہے آپ کو عثمان بزدار کو لگانے کے لیے آپ کو مخلوط حکومت کا پرابلم تھا محمود خان کو لگانے کے لیے آپ کو مخلوط حکومت کا پرابلم تھا اور جیسے جیسے لائق فائق آپ نے وزیر چنے تھا اور انشاءاللہ ابھی بھی دیکھئے گا آپ کے پی میں جو لگائیں گے وزیر اعلیٰ اور اس کی ٹیم لگائیں گے دیکھ لیں گے سبزواری صاحب ویسے عمران خان کو ایک ٹروفی ملنی چاہیے عثمان بزدار کو چیف نیسٹر پنجاب لگایا اس پورے ایک سال میں اور اس سیلیکشن میں آپ کو عثمان بزدار کا نام صرف ایک پریس کانفرنس میں نظر آیا تھا وفاداری بدلتے ہوئے پرویز خٹک ان کے سٹار تھے کے پی کے اور انہوں نے نئی جماعت ان کی جماعت کے وہ جو تھے نا وہ لوٹے کٹھے کر کے بنائی اور الیکشن کے اندر جو ان کا انجام ہوا اور محمود خان کہاں گئے تو عمران خان کو اس کے اوپر ٹروفی ملنی چاہیے پرویز خٹک محمود خان اور وسیم اکرم پلس عثمان بزدار کے اوپر لیکن چلے خیر ان کو چھوڑتے ہیں وہ عمران خان کی ٹروفیاں انہیں جیتے ہیں ایک ایک آپ سے سوال پوچھ لوں جب آپ ذات کرنے ہیں حکومت سازی کے لیے پی ایم ایل این کے ساتھ تو آپ کے ذہن میں کیا شرائط ہے آپ کی اب نمبر آف سیٹس اچھی ہیں آپ وزارت عثمہ کا مطالبہ کر سکتے ہیں کہ آپ خالد مقبول صدیقی کو وزیراعظم بنائیں تو پھر ساتھ ہو سکتا ہے آپ کی کیا مطالبہ تھے دیکھیں میں دو باتیں کرنا چاہوں گا ایک تو جو میں سپلٹ منڈیٹ کی بات کر رہا تھا میری نظر میں اس وقت جس ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے میں نے ایک اور ٹیلیویزن شو میں آج ہی کہا ہے کہ جہاں جہاں آپ نے الیکشن پیٹیشنز لگا دی ہیں میں چلے تو یہ بھی ہائی کورٹ میں گئے ہیں وہ کام الیکشن ٹیبیونل کا ہے وہ بھی ہائی کورٹ کا جج کرتا ہے بلکل کھولیں جی فارم فورٹی فائی بھی کھولیں فارم فورٹی سیون کھولیں آڈٹ کریں دیکھ لیں جہاں جہاں عدالت فیصلہ دیتی ہے بلکل ہو بسم اللہ اور جو جیتا ہوا وہ سامنے آ جائے گا یہ بھی تاکہ مہت ختم ہونا کل ہم نے جناہ گراؤنڈ میں آٹھ سال کے بعد ہم نے گیادرنگ کی ہے ندیم بھئی ہزار ہاں فاملیز میری اپنی فاملی سیر ٹائم تھوڑا رہ گئے ایمکوئی ایم کی کیا شرائط ہوں گی پی ایم ایم سے خمس آلی کیلئے جی ایم کی ایم کی شرائط ایم کی ایم کے پاس جناب آپ نے کہا گا پاکستان کے سب سے بڑے شہر کو چلانے والے دو میئرز موجود ہیں جو ہمارے ایم ایم بن کر گئے ہیں دکٹر فاروق ستار مصطفہ کمال تو why not تیسری بات میں یہ چاہوں گا کہ جی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی انگیج کرنا چاہیے معاشی پالیسیوں کے حوالے سے healing touch کی ضرورت ہے سب بیٹھیں جو موٹے موٹے فیصلے ہیں یہ dust سیٹل ہو جائے reserve seats ہو جائے leader of the house کیا ہوگا ہر صوبے میں اس کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ بھی انگیج کرنے کی ضرورت ہے سب بیٹھیں ورنہ کوئی بھی ملک کو جو معاشی بہرانے اس سے نہیں نکل سکتا